بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت یمی سی چکن دم بریانی اور یہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے بہت جڑ پر بن جاتی ہے تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنا بلکل مت بھولنا بریانی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے پانچ سے چھے پیاز لے لی ہیں ان کو میں نے بری کٹ کر لیا تھا اور یہاں پر میں بریانی میں آلو بھی ڈا رہی ہوں کیونکہ مجھے بریانی میں آلو بہت پسند ہے آپ کی چاری سے آپ ڈال سکتے ہو اور یہاں پر ہمیں چاہیے چار سے پانٹ اور دو سے تین ہاری مرچ اور یہاں پر میں نے آدھا کلو دہی لے لیا تھا اور اس کے اندر اب میں ڈا رہی ہوں چکن چکن کو میں نیٹ کریں گے اور چکن ہے تقریباً ڈیٹھ کلو چکن ہے اور ڈیٹھ کلو چکن میں میں کلو ہی چاول ڈال رہی ہوں وہ میں نے الگ سے بھیگو کے رکھ دیئے تھے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کچھ مسالے حلدی ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی میرچ ون ٹی سپون ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر یہ سارے مسالے جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک پیکٹ بریانی مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ جلدی میں آپ کو ہم بریانی مسالہ بنانا سکھاؤں گی اور میں نے اس کے اندر ڈال دیا آر بخارہ اور پدینہ اور اس کو سارے چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا ادرک لیسن کا پیسٹ جب میں پیسٹ بنا رہی تھی تو میں نے ٹو سے ٹری ٹی سپون میں نے اس کے اندر دہی بھی ڈال دیا تھا کہ اچھے سے اس کا پیسٹ بن جائے اور اس لئے اس کا کچھ کلر ایسا ہے اور ابھی جو ہے میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو میں نے رکھتیا تھا فریچ کے اندر تب تک میں نے جو ہے وہ گریبی بنا لی تھی پیاز اور ٹماٹر کی تو آپ بھی ایسے کریے گا چکن جو ہے وہ سارے مسالے اس کے اندر بلکل رس بس جائیں گے اور ہاف کپ جو ہے میں نے کوکنگ آئل لیا تھا اس کے اندر میں نے ڈال دی یہ پیاز اور پیاز کو اب ہم کریں گے براؤن جب اس ٹیج پہ ہو جائے تو آپ پاس کھڑے رہے گئے کیونکہ جب یہ براؤن ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی کبھی ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز براؤن ہو چکے ہیں اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے گرم مسالہ اس کے اندر زیرہ تھا دالچینی تھی اور کالی مرچ تھی اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ٹماٹر اور ہری مرچ اور اس کے اندر پیاز اور ٹماٹر تھوڑے زیادہ جاتے ہیں اس کی گریوی بہت مزکی بنتی ہے بہت چھٹ پر بن جاتی ہے یہ بریانی اور ضرور ٹرائے کریے گا اور یہ میں نے پیاز نکال لیے تھے جو کو ہم بریانی کی اوپر ڈالیں گے اور پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھے آلو آلو جو ہے وہ میں نے کافی بڑے سائز میں کٹ کیے تھے اس لئے میں اسی ٹائم پہ ہی ڈال رہی ہوں یہ پک بھی اچھے سے جائیں اور بڑا سائز اس لئے رکھا تھا کیونکہ بریانی میں تھوڑی زیادہ دیر پکیں گے کہ یہ ٹوٹ نہ جائیں اور اسے اب ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے کہ پیاز ٹماٹر جو ہیں تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں جب سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی جو ہم نے میرینیٹ کیا ہوا چکن رکھا ہوا تھا فریچ کے اندر بلکہ ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہو گیا تھا اور پھر یہ میں نے اندر ڈال دیا تھا اور اب ہم اسے خوب اچھے سے مکس کریں گے اور اسے تقریباً بلکہ ہلکی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے آلو بھی اچھے سے پک جائیں گے اور چکن بھی اور دوسری سائٹ پر میں نے رکھ لی تھے چاول کلو چاول تھے دھیر سارا پانی ڈالا گرم مسالہ آئل نمک ڈال کے اس کو ہم نے بائل کر لینا ہے تقریباً 80 سے 90% اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کورما ہمارا کتنا ہی کوئی مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ مزے کا بنا تھا میں نے اس کو پراتھے کے ساتھ بھی کھایا تھا سچ میں بہت مزے کا تھا یہ اور اس کو میں نے رکھ دیا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور کہ مسالہ جو ہے وہ چکن اور آلو کے ساتھ بلکہ ساتھ جوڑ جائے کہ بس میں نے آلو کے ساتھ ہی رہنا ہے اور چکن کے ساتھ ہی رہنا ہے مطلب خوشک سا مسالہ ہونا چاہیے جیسا کہ اب ہو چکے اور یہاں پر چاول جو ہیں وہ اچھے سے بائل ہو چکے تھے اور بس ابھی میں ان کا پانی جو ہے وہ نکال لوں گی اور پھر ہم انشاءاللہ کورما چاول دونوں کو مکس کریں گے اور آپ وہ میری پوری ویڈیو دیکھئے گا کہ میں کیسے کیسے لئر لگا رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو تھوڑا سا وہ سپیڈ میں کہا دیا تھا کہ آپ کو پورا پتہ چلے کہ میں کیسے جو ہے اس کی لئر لگاتی ہو پہ ایسی خاص نیوٹی بڑھتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے آئل ڈالتی ہوں ایک دو بھوٹی ہے مسالہ اور پھر میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں دھیر سارے چاول اور چاول کے بعد جاتا ہے پورا چکن مطلب جتنا آپ بریانی میں ڈالنا چاہتے ہو اتنا ہی سارا چکن ڈالنے کے بعد پھر جو ہے اوپر پھر دوبارہ سے چاول جاتے ہیں مطلب اس کی ٹاپنگ جو ہے وہ سب سے اوپر ہی ہوتی ہے میں درمیان میں صحیح بتاؤں تو میں ڈالنا بھول گئی تھی کہ مطلب درمیان میں جیسے آپ میں کورما ڈال رہی ہوں تو اس کے تھوڑے پیاز ڈال دی جائیں تھوڑے ٹوماتر ڈال دی جائیں میں بھول گئی تھی لگی تھی اور یہ کورما تو میں نے جو کھایا تھا پرانٹے کے ساتھ وہ بھی بہت مزے کا تھا اور یہ پھر میں نے اس کے اندر ڈال دی یہ سارے چاول اور چاول بھی بہت اچھے تھے مطلب بہت وہ جڑے جڑے نہیں تھے بہت اچھے سے کھلے کھلے سے تھے بریانے میں دم بھی بہت دیر لگا تھا تقریباً بیس منٹ کے لئے پھر یہ میں نے ٹوماتر رکھ دیئے ہریمچ رکھ دیں اور پھر میں نے اس کے اندر پودینہ ڈالا اور کلر جو تھا وہ آرنچ اور ییلو کلر تھا پتہ نہیں کیوں یہ بہت زیادہ کلر جو ہے وہ مکس ہو گیا تھا شاید میں نے اس کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ڈال دیا تھا پر آپ تھوڑا خیال کریے گا پانی جب آپ کلر مکس کرتے ہو تو پانی کم ڈالنا ٹھیک ہے اور یہاں پر بریانی ہماری برکو ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی بنی تھی اور چاول دیکھ سکتے ہیں ایک دم کھلا کھلا وہ بھی چکن دم بریانی میں اور یہ ہے ہماری بہت ہی یمی سی چکن دم بریانی بیکو ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنی تھی مطلب کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں آپ بنانا اور پھر کھا کے بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور بہت مزے کی تھی اور میری فیملی کو بہت اچھی لگی اور آپ نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی ریسپیز شیئر کروں گی اور میں بہت سارا بولی چھ منٹ میں تو ٹھیک ہے اب اللہ حافظ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا بائی بائی اللہ حافظ